بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا مذبان عبدالقدوس راول پنڈی اسلام آباد اور لاہور کی تازہ ترین خبروں اپ ڈیٹس اور کچھ پیش گوئیوں کے ساتھ اور ایک انٹرنیشنل حوالے سے بڑی خبر بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے بات ہو جائے کہ عمران خان نے اپنی شہادت کا ذکر کیوں شروع کر دیا ہے اور یہ کن لوگوں کے ساتھ یہ گفتگو کی ہے کہ میں شہادت پر تیار ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چل سکتا ہوں لیکن کسی یزیدی قوت کی بیعت نہیں کروں گا یعنی غیر متوقع طور پر انہوں نے یہ اچانک یہ گفتگو شروع کی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے اس حوالے سے پیٹی اے کے اندر جو ذرائع ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں اور یزیدی غلبے سے ان کی کیا مراد ہے یعنی غیر اصولی بے اصولی کی بنیاد پر ان سے اگر کہا جائے کہ وہ کمپرومائز کریں یا سرنڈر کر دیں تو وہ اسے یزیدی غلبے کے سامنے سر جھگانے کے مترادف سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے نواز شریف اور آصف زرداری کا کیا حوالہ دیا یہ بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ مثل مشہور ہے کہ پلے نیا تیلا تکاردی میلا میلا پنجاب حکومت ساڑھے چودہ کھرب روپے لاہور پر خرچ کرنے جا رہی ہے اور اس پر اس سے بنائی جائیں گے دو نئے میٹرو ٹرین پروجیکٹس اس حوالے سے بڑی ایکسکلوسیف خبر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو پہلی اورنج لائن میٹرو ٹرین بنائی گئی تھی اس کے قسطیں ابھی تک پاکستانی قوم بھگت رہی ہے ادا کر رہی ہے اور جو پروجیکٹ بھی منافع میں نہیں جا رہا ہے بلکہ گھاٹے میں جا رہا ہے ہر سال ارب روپے کی سبسیڈی علیدہ دینی پڑتی ہے کرائیوں کے مد میں اور جو چین کو اس پروجیکٹ کا کرزہ اتار رہے ہیں وہ بھی اس پروجیکٹ سے وصول نہیں ہو رہا بلکہ آپ اور ہم بجلی کے بلوں پر اور گیس اور تیل پر سب بھر رہے ہیں جو اضافی چارجز وہاں سے پھر وہ پیسہ کھٹا کر کے یا جو دیگر ٹیکسز ہیں ان کی ماد میں پھر وہ پیسہ کھٹا کر کے قسطیں اتاری جاتی ہیں تو اب یہ جو نئی بلو لائن اور میٹرو ٹرین اور پرپل لائن میٹرو ٹرین بنائی جا رہی ہے یہ ایشیای بینک کتاب ان سے بنانے کا منصوبہ تھا پرانا لیکن اب یہ منصوبہ کیا ہے اس حوالے سے پوری تفصیل ہے کہ کس پروجیکٹ پر کتنا خرچہ ہوگا اور وہ کہاں سے میٹرو ٹرین شروع ہوگی میٹرو لائن اور کہاں ختم ہوگی یہ لاہور پر تخت لاہور پر خربور پر خرچ کیا جا رہے ہیں اور جو باقی پنجاب ہے وہ اسی طرح ایک بار پھر برے حالات سے یعنی خوشک سالی کا مالیاتی خوشک سالی کا شکار ہونے جا رہا ہے جیسے نولی کے سابق ادوار میں ہوتا آیا ہے یعنی انہوں نے رویہ نہیں بدلا حکومت ان کی چند ماہ کی مہمان ہے یا چند برس کی لیکن پروجیکٹ آپ دیکھ لیں کہ خرب اور روپے ایک بار پھر تخت لاہور پر لٹانے جا رہے ہیں اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ خرب اور روپے کا جو غیر ملکی کرزہ ہے پھر یہ قوم اتارے گی کیسے ناظرین دوسری بات ہے وزیراعظم شہباز شریف کا جو سعودی عرب کا دورہ ہے اس کا کیا بنا بڑا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک کترائخ ہو ہی نکلا تو یہ معاملہ وہی نکلا ہے کہ بڑا زور تھا کہ جناب سعودی حکومت بہت تابند کرنے جا رہی ہے نئی منتخب حکومت کے ساتھ چین والے بہت بڑا تعاون کرنے جا رہی ہیں چین نے ٹکا سا جواب دے دیا ہے سعودی عرب تو گئے ہیں اتنی کامیابی ہوئی ہے کہ عمرہ ادا کیا روزہ رسول پر حاضری دی وزیراعظم اور ان کے وفت کے ارکان نے باقی ولی اہد نے جو ایک اجتماعی سمجھ لے کے افطاری دی جس میں بہرین کے ولی اہد بھی شریک تھے پاکستان کے وزیراعظم بھی شریک تھے اور خود سعودی عرب کی جو اہم شخصیات تھی حکومتی وہ بھی اس افطاری میں شریک تھیں ایک اجتماعی افطاری میں دعوت دے کر دعوت کھلا کر اور مختصر سی ملاقات کر کے روانہ کر دیا گیا محترم میاں محمد شہباز شریف کو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل طاقت کا مرکز جو ہے وہ پاکستانی فوج ہے اور یہ کٹ پتلی سرکار ہے اس لئے ان کو اتنی ہی لفٹ کافی ہے اس کی بھی تفصیل بیان کریں گے ناظرین اور بھی کافی ساری خبریں ہیں ان میں خاص طور پر شیر افضل مروت کا بیان ہے جو پی ٹی میں اختلافات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے اور جو ستائیس سفارت خانے اسرائیل نے اپنے بند کر دی ہیں اس خوف سے کہ انہوں نے جو دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا اس کے جواب میں ایران یا اس کی جو پروکسیز ہیں وہ کوئی کاروائی نہ کریں تو اتنا خوف ہے اسرائیل پر ایک طرف وہ گنڈا گردی اور ریاستی گنڈا گردی سے باز نہیں ہا رہا اور قتل عام کر رہا ہے مسلمانوں کا فلسطینیوں کا شامیوں کا لبنانیوں کا لیکن دوسری طرف انہیں اپنی جان کتنی پیاری ہے یہ خبر بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بڑی اہم اہم ناظرین آج خبریں ہیں لیکن جو اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بہت بڑا پراجیکٹ چوبتہ کھرب پچاس عرب روپے کی دو میٹر آلائن ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں اس لاہور کے اندر یہ پراجیکٹ کیا ہے اس حوالے سے جو بول نیوز ہے اس کی جو انگلش کی ویب سائٹ ہے وہاں سے ہم نے خبر آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بڑی تفصیلی کیونکہ اردو جو ہمارا میڈیا ہے ابھی وہ یہ خبر نہیں دے رہا اس لیے ایکسکلوسیو ہے کہ پنجاب حکومت نے لاہور میں دو نئے ٹرین نیٹورس بچھانے کا فیصلہ کر لیا ہے ان میں ایک کا نام ہوگا بلو لائن اور دوسری کا نام ہے پرپل لائن میٹرو ٹرین ناظرین ایسٹی میٹ یہ ہے کہ چودہ کھرب پچاس عرب روپے ان دونوں پراجیکٹ پر خرچ ہوں گے اور یہ جو بجٹ ہے یہ مختلف ذرائع سے یعنی خاص طور پر جو اے شہید رکیاتی بینک ہے اس کی طرف سے آئے گا پرانی فارمولا یہی تھا اب نیا محترمہ مریم نواز شریف نے ایک نئی اس کی فیزی بلٹی رپورٹ مگوائی ہے وہ اب پیش ہوگی تو سارا راز کھلے گا کہ اس دفعہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا پھر یہی اورن لائن ٹرین والا جو شہباز شریف نے ڈراما کیا تھا وہی ایک دفعہ پھر آپ کی اور ہماری گردنوں پر آئیے کھربوں روپے کا کرزہ چڑھا دیا جائے گا اس کی ابھی تک کوئی وضاحت نہیں دی جا رہی لیکن شکوک و شبہات بہت ہیں ناظرین یہ جو پی سی ون ہے اس کا وہ اب پیش کر دیا گیا ہے گورنمنٹ کو اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہاں سے جو صورتحالہ محترمہ مریم نواز اسے جلد ہی اپنی کبینہ میں پیش کر دیں گی صوبائی کبینہ میں تاکہ اس کی منظوری لے لی جائے اب پھر اس کی تفصیل ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کہ یہ جو پرپل نائن میٹرو ٹرین پراجیکٹ ہے اس کی جو مالیت ہے یہ ہے پانچ کھرب ستتر ارب روپے پانچ کھرب ستتر ارب روپے سے یہ بنے گا اور یہ سولہ کلومیٹر تغیل ہوگا اور یہ شروع ہوگا ائرپورٹ سے اور بھٹی چوک تک جائے گا دوسرا ناظرین جو ہے اس کی جو سولہ سیکشن ہوں گے سٹیشن ہوں گے سولہ سٹیشن ہوں گے اور یہ تقریباً دو لاکھ پچاس ہزار شہری جو ہیں وہ اس پر روزانہ سفر کریں گے یہ جو پی سی ون ہے اس کے مطابق لیکن ان سے جو قرائعہ وصول کیا جائے گا وہ کم ہوگا اور پھر سبسڈی کی صورت میں آپ کو اور ہمیں ان کا قرائعہ بھی دینا پڑے گا پورے پنجاب کے عوام کو بلے پورے ملک کے عوام کو ناظرین جو دوسرا ہے اس کا نام ہے بلو لائن ٹرین پروجیکٹ اس کی جو مالیت ہے یہ ہے آٹھ کھرب بہتر ارب روپل اور یہ جو شروع ہوگا یہ ستائیس کلومیٹر طویل ایک نیا ٹریک بچھایا جائے گا اور یہ شروع ہوگا ویلنشیا ٹاؤن سے شروع ہوگا اور بابو سابو تک جائے گا ناظرین اس پر اٹھائیس سٹیشن ہوں گے ریلوے سٹیشن اور جو اس کا روٹ ہے وہ تقریباً اس روٹ پر کم و بیش چار لاکھ جو شہری ہیں وہ روزانہ سفر کیا کریں گے ناظرین اتنے بڑے بڑے پراجیکٹ بنا رہے ہیں اور جو مالیاتی حالات ہیں پاکستان کے وہ آپ کے سامنے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کچھ بچت کی عادت اپنائیں اور کسی طرف ایسی صورتحال کی طرف جائیں کہ ملک کے عوام کو آپ مہنگائی کے ہمیں مہنگائی کی کوئی فکر نہیں ہے ہمیں ترقیاتی پراجیکٹ کی فکر ہے ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم نے عوام میں لیپ ٹاپ کیسے فری بانٹنے ہیں بلا سود موٹر سائیکل کے لیے کتنے پیسے رکھنے ہیں اور کیسے بانٹنے ہیں یہ جو شمسی طوانائی کی سولر پلیٹے ہیں یہ کیسے بانٹنی ہیں بہت بڑا بانٹنے کا یعنی ہاتمتائی بننے کا آپ کو بہت شوق ہے لیکن آپ انکم کا کوئی نہیں سوچ رہے کہ اس ملک نے پیسے کمانے کہاں سے ہیں پیسے کمانے کا ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ عوام کی خون سے وہ نچوڑو عوام کی ہڈیوں کا گھتا بھی نچوڑو اور اتنی مہنگائی ہونے جا رہی ہے مئی اور جون میں ناظرین جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے پیسہ خرج کیا جا رہا ہے بے درید اس کے ساتھ ناظرین پنجاب کے مزید تین شہروں میں میٹرو بس چلانے کا بھی منصوبہ بن گیا ہے یعنی پیسے خرج کرنے کا تو ان کو جنون ہے اور یہ جو ٹرینے ہیں دونوں یہ ذرا کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈرگراؤنڈ چلائی جائیں گے اس لئے ان پر خرچہ زیادہ ہا رہا ہے بہت عجیب و غریب صورتحال ہے ناظرین اور یہ جو سارے پراجیکٹس ہیں ان کی ٹرانسپورٹ سیکٹر پہ خربوں پر خرج کیے جا رہے ہیں اور حالانکہ یہ وہ شعبہ ہے جس پر آپ کو پتا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر ہی سارا معاملات پوری دنیا میں اس کو مینج کرتا ہے سرکار اس پر بہت کم سے کم خرج کرتی ہے صرف انہی ممالک کی سرکار خرج کرتی ہے جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں وسائل ہماری حکومتوں کے پاس ہیں نہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سلوک اس کا انہیں کوئی خوف خدا نہیں ہے اب ہم آپ کو وہ تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں جو اپنا ایک جو شاہی محل ہے وہاں ایک افطار بینر دیا گیا اس بینر میں جو بحرین کے ولی اہد ہیں وہ بھی شریک ہوئے اور ان کا وفد بھی شریک ہوا اور پاکستان کے وزیراعظم بھی شریک ہوئے اور ان کا وفد بھی شریک ہوا جس میں محترمہ مریم نواز شریف وزیراعلا پنجاب بھی شامل تھی تو اس میں ناظرین جو خبر جاری کی گئی ہے سرکاری اس میں صرف اس حد تک کہا گیا ہے کہ جناب وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان سے اس افطار ڈینر کے موقع پر وان نوان وان ملاقات بھی ہوئی جس میں پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے امکانات پر گفتگو ہوئی داری ہم نے آپ کو پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ عمران خان نے جو چھکا مارا ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ حکومت کٹ پتلی ہے وزیراعظم شہباز شریف کٹ پتلی ہے اس لئے دنیا کے کسی ریاست کو کسی ملک کو ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی یا ان کے ساتھ لمبی مدد کا معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو میسج ہے یہ سمجھ لیں کہ سعودی عرب پہنچ گیا تھا اس لئے انہوں نے ایک افطار ڈینر پر ملاقات کی اور بڑے اچھے گرم جوشی سے ملے اور امکانات پر گفتگو کر کے واپس روانہ کر دیا یہ ناظرین صورتحال ہے ہماری جو حکومت حکومت ہے اس کی برون ممالک میں اور اندرون ممالک میں کیا حالات ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں جو بہرین کے ولی عہد ہیں شہزادہ سلمان بن حمد آلِ خلیفہ وہ بھی اس افطار ڈینر میں موجود تھے اور جو دیگر پاکستانی گفت میں شامل وفاقی وزراء تھے وہ بھی موجود تھے اور جو خود اس افطار ڈینر میں سعودی حکومت کی اہم شخصیات تھی وہ بھی موجود تھی بڑا بڑا ایک سمجھے لمبا چوڑا افطار ڈینر تھا اور اس میں ملاقات ہو گئی اور اس دوران پھر تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پر بیٹھ کر وان آن وان ملاقات کر کے تصویریں بھی کچوا لی گئی اور یوں سمجھ لے کہ وزیراعظم کا تاریخی دورہ سعودی عرب مکمل ہو گیا ہے تو یہ ناظرین صورتحال ہے اب بات کرتے ہیں عالمی بینک نے پاکستان کو جو دو کرزے دیئے ہیں بڑے یعنی پیسہ آئی جا رہا ہے کرزہ لیے جا رہے ہیں اور مختلف پراجیکٹس پر لگائی جا رہے ہیں اور ان پراجیکٹس کی آڑ میں کھائی جا رہے ہیں یہ فارمولہ ہے پہلے ہم نے آپ کو خبر دیا ہے کس طرح پنجاب حکومت لوٹ مار کرنے جا رہی ہے چودہ خرب پچاس ارب روپے کے دو پراجیکٹس کے ذریعے اور اب یہ نئی خبر یہ آئی ہے کہ ایک سو اننچاس اشاریہ سات ملین ڈالر کی کے دو منصودوں کی عالمی بینک نے پاکستان کے لیے منظوری دے دی ہے اور یہ کیا ہیں دو منصود یہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ یہ کیا واردات ہے ایک ہے ڈیجیٹل ایکانومی اور دوسرا ہے سلاب سے بجاؤ کے لیے فائنانسنگ اور یہ پہلے سن لیں کہ یہ جو پراجیکٹس ہیں یہ کیا ہیں اس سے آپ کو اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس پیسے کے ساتھ اس پیسے سے ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سرکاری اداروں کی ڈیجیٹلائزیشن اقتصادی کارکرد کی بہتر ہوگی اور ٹیکنالوجی اور ڈیٹا پر مبنی فیصلت ساندھی سے مالیاتی نظام بہتر ہوگا اس ڈیجیٹل ایکانومی کے لیے جو اس کو بڑھایا جائے گا ڈیجیٹل ایکانومی کی جو کپیسٹی ہے اس کو اٹھتر میلین ڈالر اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور اس سے ڈیجیٹل ایکانومی کی سپورٹ معاشی و سماجی ترقی میں کیا ہے اس نے کردار ادا کرنا ہے یہ سارا ہماری جو بیوروکریسی ہے کھا جائے گی ڈیجیٹل ایکانومی کے نام پر اور کچھ کمپیوٹر اور یہ سرور اپگارہ لگا دیے جائیں گے کچھ پیسے کھا لیں گے ان کی سمجھ لے گا جس طرح لیپ ٹپ سکیموں میں گھپلے ہوتے ہیں یہاں بھی ہوگا اور یہ پیسہ سمجھو کھا لیا جائے گا اور جب پھر اس کو واپس کرنے کی باری آئے گی تو پھر کہیں گے کہ جناب بجلی مہنگی کر دیں پیٹرول مہنگا کر دیں گیس مہنگی کر دیں تاکہ یہ کرزے آپ اتار سکیں آپ کے اور ہمارے خون سے اور آپ کے ہمارے ہڈیوں کا گودہ نہ چھوڑ کر اور اگلا سن لیں جو باقی اس میں سے پیسے ہیں وہ ہے جناب اکھتر اشاریہ سات ملین ڈالر ارب روپے ہیں یہ بھی یہ کس کام کے لیے یہ سندھ کے بیراجوں کی بہتری کے منصوبوں پر خرچ ہوں گے تاکہ سلاب سے بھی بچاؤ ہو اور خوشک سالی سے بھی بچاؤ ہو اس کا بھی آپ سمجھ لیں کہ جو محکمہ آپ پاشی ہے سندھ کا جب وہ کہیں بھی خرچ کرتا ہے تو یہ پورے پاکستان میں مشہور ہے کہ یہ جو سلاب بھی بند ہیں بیراجوں کے یہ کس طریقے سے بنایا جاتے ہیں وہاں پر جو پتھر ڈالا جاتا ہے اس میں کتنے بڑے پیمانے پر گھپلے ہوتے ہیں یعنی یہ پیسہ بھی پھر جو محترم آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ کھا پی جائے گی اس کا بڑا حصہ اور اس کو بھی پھر جب کرزہ اتارنا پڑے گا وہ پھر آپ کی اور ہماری جو جیبوں سے اترے گا ہمارے اوپر کرزے پھر وہی ٹیکسز بڑھائے جائیں گے بجلی کا بھی اور گیس کے بھی اور جو پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھا دی جائیں گی تاکہ ہم یہ کرزے اتار سکیں یہ ناظرین بڑی بڑی آج کی خبریں تھی اب ہاں وہ بات رہے گی ناظرین کے شیر افضل بروت نے یہ کہا ہے کہ جو بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پارٹی میں اختلافات ہیں ایسی بات نہیں ہے پورے جو تمام کھلاڑی ہیں وہ اپنے کپتان کی طرف دیکھتے ہیں ہر وقت اگر کسی جگہ پر کوئی اختلاف ہے رائے ہے کبھی کچھ تھوڑی بہتی رنجش ہو جاتی ہے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کارویج پانڈے کھڑکتے ہی رہن دینے اگر کبھی کبھار جو برتن ہے وہ کھڑک جاتے ہیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے سیاسی جماعتوں میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ کوئی ایسی مرتع سیاسی جماعت تو ہے نہیں کہ جس میں کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے ہر لیڈر کی اپنی سوچ ہے ہر رہنما کی ہر کارکن کی اپنی سوچ ہے وہ اپنی سوچ کا اظہار کرتا ہے اس کے مطابق وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کپتان کے ایجنڈے کو آگے لے کر چلے کبھی کبھی جو دو جو اختلاف رائے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں لیکن پھر فیصلہ ہوئی ہوتا ہے جو خان کرتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو انہوں نے سمجھائی ہے شیئر افضل مربط نے اور کہا ہے کہ سب جو ہے وہ بانگنی پی ٹی اے کے کاز کے ساتھ کھڑے ہیں اور وقت کا تقاضہ بھی یہی ہے کسی سوال کا جواب اس انداز سے نہیں دوں گا کہ جس سے پارٹی میں اختلاف کی نوبت ہے آپ کو بتا ہی ہے کہ میڈیا کو تو چورن چاہیے ہوتا ہے اس لیے وہ مرچ مسالے کے لیے الٹے پھلٹے سوال ضرور کرتے ہیں لیکن شیئر افضل مربط نے چونکہ صورتحال ایسی ہے بڑی احتجاجی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے ملک میں اور عمران خان نے بڑا اعلان کر دیا ہے اور اپنا ٹارگٹ بھی سیدھا کر لیا ہے آرمی چیف جنرل آسن منیر کی طرف کہ وہی یہ سارے معاملات کر رہے ہیں پی ٹی اے کو انتقام کا نشانہ وہی بنا رہے ہیں اور جو آٹھ فروری کو ہوا وہ بھی اور جو نو مئی کو ہوا وہ بھی اور اس سے آگے پیچھے پی ٹی اے کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور آئندہ کے لیے منظر سے ہٹانے کے منصوبے بند رہے ہیں اس سب کا جو سمجھنے کے گارڈ فادر ہے وہ آرمی چیف ہے یعنی انہوں نے نشانہ سیدھا کر دیا ہے اس حد تک وہ کیوں مجبور ہوئے اس کی ناظرین آبارم آپ سے بات کرتے ہیں کہ حالیہ ملاقاتوں میں جو ان کی سینئر قیادت ہے وہ جا کر ملی ہے جب عمران خان کے ساتھ تو وہ اس حوالے سے سخت رنجیدہ تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنے اپنی طرف سے جتنی بھی بار بار صلح کے لیے اور سالسی کے لیے تو بھیجی ہیں اس میں وہ اصل ایشو پر بات نہیں کرتے کہ جو پی ٹی ای کی حکومت ہٹائی گئی تھی اس کا مینڈیٹ چوری کیا گیا پھر آٹھ فروری کو اس بات پر بات نہیں کرتے فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ بنی گالا چلے جائیں آپ عوام میں آئیں جائیں آپ کو زمانتیں مل جائیں گی آپ سیاست میں سیاسی سرگرمیاں کریں گھومیں پھریں بیرون ملک آئیں بیرون ملک جائیں آپ کے کارکنوں کو بھی رہا کر دیتے ہیں آپ اپنا مینڈیٹ چوری ہونے والا ذکر کرنا بند کر دیں اور اس پانچ سال اس حکومت کو ڈسٹرب نہ کریں احتجاجی تحریک چلانے کا نام نہ لیں بیاناتہ بشک دیتے رہیں تو عمران خان اس پر تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے اس مینڈیٹ کی چوری کو تسلیم کر لیا آج تسلیم کر لیا تو پانچ سال بعد پھر یہ دوبارہ چوری ہو جائے گا ایک ڈاکے کو جب آپ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اگلا ڈاکہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ بھی قانونی ہے تو پھر اس طریقے سے ملک میں جس مقصد کے لیے عمران خان کھڑا ہوا ہے کہ عوام کی حکومت ہونی چاہیے اور آئین کی حکومت ہونی چاہیے عوام کے ذریعے وہ تو پھر مقصد حاصل نہیں ہوگا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو پھر سنگین نتائج کی دھمکیاں ایک دفعہ پھر بلواسطہ طور پر پہنچائی گئی ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے نواز شریف کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا آپ لوگوں نے عصف زرداری کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا سوری اور سوری لیکن آپ عمران خان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ مجھے شہادت کی موت قبول ہے مجھے عمر قید قبول ہے مجھے تا حیات جیل میں رہنا قبول ہے مجھے مر جانا قبول ہے لیکن میں غلامی قبول نہیں کروں گا یہ بڑا سخت میسج دینے کے بعد انہوں نے پھر یہ پریس کانفرس کی ہے اور جو ان کے اتحادی ہیں ان کو بھی یہ پیغام دے دیا ہے اور جو ملک کے اندر اور ملک کے باہر عمران خان سے محبت کرنے والے عام پاکستانی ہیں عام لوگ ہیں یا جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں یہ جو ان کے سربراہان ہیں جہاں جہاں بھی عمران خان کا دوستوں کا حلقہ ہے ان سب تک ہی اب پیغام پہنچ گیا ہے کہ عمران خان نے اب باہر نکلنے کر لڑنے کا یعنی کریز سے باہر نکل کر باہر کوئی چھکا مارنے کا خیصلہ کر لیا ہے اس میں وہ آؤٹ ہوتے ہیں یا گیند پویلین سے بھی کیونکہ سٹیڈیم سے بھی باہر پھینک دیتے ہیں یہ آپ وقت ہی بتائے گا اسی طرح کی ناظرین ویڈیوز کے ساتھ اسی طرح کی ایکسکلوسف خبروں کے ساتھ ہم جل دوبارہ حاضرے قدمت ہوں گے آپ اپنا دوستوں کا رشتردانوں کا اور گرد و نوان میں رہنے والے تمام اہل وطن کا خیال رکھئے گا رمضان المبارک کے آخری دین ہے عمران خان کی صحت سلامتی اور زندگی کے لیے آپ بھی دعا گو رہی ہیں ہم بھی دعا گو ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ با